امدید ہیڈ لائنز آپ نے جانی فوری خبر ایک بار پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بڑگرام کی تحصیل علائے کے گاؤں جھنگری پاشتوں میں کیبل ٹوٹنے سے چیئر لفٹ نو ہزار فٹ کی بلندی پر پھرز گئی جس میں نوی کلاس کے آٹھ طلبہ موجود ہیں طلبہ کے نام احرار ارفان گلفراز اسامہ رزوان اللہ اتا اللہ نیاز محمد اور شیر نواز برائے جا رہے ہیں پولیس اور زلہی تزارمیہ نے ریسکیو ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی ہے شاہد چادری ہمیں اپ ڈیٹ دیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمادے شاہد چادری کچھ دیر پہلے روانہ ہوا تھا ہیلیکاپٹر کے اپ ڈیٹ ساری ہیں جی بلکل علائی میں جو جو ہوا ہے جہاں پہ ہیلیکاپٹر انڈیا میں کے ہیلیکاپٹر پہنچ چکا اور امدادی کارویوں شروع ہو چکی ہیں اور امیر کی جا سکتی ہے کہ تھوڑی زیر میں شاہد وہ بچوں کو جو نومی کلاس کے برچے ہیں ان کو نکال لیا جائے یہ پاک آرمی کے اور انڈیا میں کے جو تربیہ جاستہ ریسکیو اپریشن کرنے والے لوگ ہیں وہ اس ہیلیکاپٹر میں شامل ہیں اور ہیلیکاپٹر موقع پر پہنچ چکا ہے یہ نومی کلاس کے سارے طالب علم تھے جو آٹھ طالب علم جو تکرین ساتھ سبا ساتھ وزے کے چیئر لیسٹ کی رسی ٹوڑنے کے رہے سے اس میں پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالنے کے لیے ابھی اپریشن شروع ہو چکا ہے جس طرح شاہد آپ بتا رہے ہیں ملٹری ہیلیکاپٹر پہنچ چکا ہے اب آگے کی سٹریٹیجی کیا ہوگی کیا نظر آ رہا ہے کیا اس ڈالی کے اندر سے بچوں کو اور جو فسے ہوئے لوگیں انہیں نکالا جائے گا یا اس ڈالی کو باندھ کر یہاں سے لے جائے جائے گا اس لیے یہ ڈالی کی تین جو پارے تھی جو دو ٹوڑ چکے ہیں اور ایک ریجسٹ یہ ڈالی الٹی لٹکی ہوئی ہے اس کو کھینچنا نمیمکن سی بات لگتا ہی ہے لیکن یہ رسکو پریشن میں لوگ بہتر سمجھیں گے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ کمانڈو کے ذریعے رسکو کیا جائے گا بچوں کو کیونکہ اگر اس کو کھینچنا نمی کوشش کی تو جو ایک رسکی رہتی ہے وہ بھی ٹوٹ کر دولی نی سے گر سکتی ہے اس کی وجہ سے بچوں کی جو ہے وہ جو بہت باقیہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ نو ہزار فٹ بلندی کی پرواقع ہے اس کی وجہ سے جو ہے کہ ہالی کپٹر سے دور سے اس کو رسکو کیا جائے گا اگر نظری سے بھی ہے تھا ہالی کپٹر کی اگر اتنی پریشر سے ہوا کی وجہ سے بھی یہ دولی جو ہے وہ نیچے گر سکتی ہے یا تا ٹوٹ سکتی ہے اس کی وجہ یہ بڑے محتاط انگاز سے جو ہے رسکو پریشن کیا جائے گا ٹھیک شاہ چودی یہ بتائیے گا کہ جو رسکو اہلکار ہیں خاص طور پر اس وقت ہیلیکاپٹر میں جو لوگ موجود ہیں ان کی جانب سے کیا کچھ بتایا گیا ہے کہ یہ کس طور سے اس آپریشن کو کنڈکٹ کریں گے کیونکہ ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ یا تو یہ چیر لفٹ کے اوپر ہور کرے گا ہالی کپٹر اور پھر رسی کے ذریعے پچوں کو بچائے جائے گا لیکن آپ بتا رہے کہ یہ دور سے ہوگا ایسا ایسے میں تو یہ اور بھی دشوار ہو جائے گا آپریشن یہ ایسے میں جو ہالی کپٹر میں یہ پاک آرمی کے جوان اور انڈین جاپتہ جو ہے وہ لوگ شان ہے وہ اس میں ابھی تک ہالی کپٹر جو ہے وہ جا رہا ہے جو موقع میں جائے وہ ابھی لوگ شامل ہیں موقع میں موجود ہیں انہوں نے کہے مطابق کہ یہ ہالی کپٹر جو ہے اوپر سے ہی جہزہ لے رہا ہے ابھی یہ دیکھیں کہ اب وہ رسی کے ذریعے کمانڈوز نیچے اترتے ہیں یا اس کو کھنچا جاتا ہے ابھی تک اس حالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ جو آپریشن کرنے والے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ دینے کے بعد وہ رسی آپریشن کریں گے کہ تاکہ جتنا بھی سانی سے ان بچوں کو نکالا جائے تاکہ ان کی جان محفوظ رہے رسک لینے کوئی بھی رسک وہ لینا نہیں چاہیں گی اس طریقے سے وہ اوپر سے جڑا لے رہے ہیں اگر رسی کے ذریعے نیچے سے کمانڈوز نیچے آتے ہیں اور وہاں سے لفٹ جو پسی ہویا اس سے بچوں کو رسکو کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ رسی کھینکنے سے رسی دوسری جو رسی ہے وہ بھی ٹوٹ سکتی ہے کیونکہ چیئر لفٹ جو پھونسی ہوئی ہے وہاں پہ اور الکی ہوئی رسید ہی نہیں ہے جس کی وجہ اس کو کھینکنے میں دشواری بڑا ہوگی اچھا شاید چونکہ جس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے اور آپ بتا رہے ہیں ہیلیکاپٹر پہنچ چکا ہے اور جائزہ لے رہا ہے صورتحال کر کے کس طرح سے اس آپریشن کو کنڈکٹ کیا جائے تو ایک تو صورتحال یہ ہے کہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ رسی پھینکی جائے اور کمانڈوز نیچے آئیں اور ایک ایک کر کے جو وہاں پہ لوگ فسے ہوئے ہیں انہیں نکالا جائے یہ بھی ایک رسکی آپریشن ہے اور بہت ہی کمپلیکس آپریشن اگر اسے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا دوسری صورتحال میں عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے جب کوئی فلائنگ آبجیکٹ کہیں اس طرح سے لٹک رہا ہو اور اسے ریسکیو کرنا ہو تو پہلے اسے باندھ لیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے اندر نقصان کم سے کم ہو تو ابھی جو آپ صورتحال ظاہر ہے آپ وہاں موجود ہیں سپارٹ پر کیا دیکھ رہے ہیں کیا ایسی کچھ مناظر ہیں کہ رسیوں سے پہلے اس ڈالی کو باندھ لیا جائے ہیلیکاپٹر کے وہ کلاس کے بچے ہیں اور پہلے یہ تھا کہ شاید پناہلی کے بچے ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں جنہوں ہی کلاس کے بچے ہیں جنہوں کے عمرے پندہ سے فوزہ سال ہیں اور ان کو آپریشن کرنے میں ان کو نکالنے میں ذرا آسانی ہوگی بنسبت چھوٹے بچے کی اور اگر اس کو پہلے رسیوں سے باندھ لیا جاتا ہے تو یہ آپریشن قدرے محفوظ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جکل جیسا جو بھی آپریشن کریں گے اس میں رسک کم سے کم لیا جائے گا تاکہ کیونکہ یہ نو ہزار سٹ کی بلندی ہے اور بہت دور واقعہ ہے جس کے ویسے کچھ بھی اگر ہیلیکاپٹر نزدی کرتا ہے تب بھی خدشہ ہے اگر کمانڈو اچن کے ذریعے رسیزنیشپ دیں گے تب بھی بچوں کو جانہی نقصان ہو سکتا ہے اگر پہلے وہ اسی لیے اجازہ لے رہے ہیں کہ یہ رسیوں سے باندھ لیا جائے لسٹ کو دونوں طرف سے اور پھر اس نے جو ہے اپریشن کیا جائے اگر اس کو ٹیکنیکلی طور پر لسٹ کو سیدھا کر کے اور رسیوں سے باندھ کر لسٹ کو گھنٹ کے لائے جاتا ہے لیکن یہ عمل بھی آسان نہیں ہوگا شاہد چوادی چونکہ آپ نے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ جس طور سے اس طرح کی جو بھی ڈولی ہوتی ہے تیاتی تابیر کے طور پر یہاں اس کے اندر ایسی ڈولیوں کے اندر ایک دروازہ ضرور بھلے وہ چٹخنی والا ہی چھوٹا دروازہ ہو لیکن موجود ہوتا ہے اس میں وہ بھی نہیں ہے اب ایسے میں رسی باندھنا اس کو سٹیبل کرنا بھی ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا اگر یہ بھی کیا جاتا ہے بہرحال یہ آپریشن اتنا آسان نہیں ہوگا یہ جو انچائی ہے یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے تقریباً نو ہزار فٹ ہے لمبائی کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے بتایا گیا ہے کہ بیچوں بیچ سے یہ رسی ٹوٹ گئی اور بیچ میں یہ چیلیف لٹکی ہے دونوں طرف سے کتنا فاصلہ ہے ٹھیک ہے شاید چودری آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں بڑ گرام کی تحصیل علائی کے گاؤں جنگی پاشتوں میں کیبل ٹوٹنے سے چیئر لفٹ نو ہزار فٹ کی بلندی پر فسی ہے جس میں نوی کلاس کے آٹھ طالبہ بتائے جا رہے ہیں طلبہ کے نام بھی سامنے آئے ہیں طلبہ کے ناموں میں عبرار، عرفان، گلد فراز، اسامہ، رزوان اللہ، عطاولہ، نیاز محمد اور شیر نواز بتائے جا رہے ہیں پولیس اور زلعی انتظامیہ کی ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود ہیں کمیشنر نے انڈی اے میں اور دیگر مطالقہ محکموں سے مدد طلب کی ہے حکام کا کہنا ہے کہ پاک فوج کا ہیلیکاپٹر ریسکیو آپریشن کے لیے پہنچ چکا ہے اور ویجولز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاک فوج کا ہیلیکاپٹر یہاں موجود ہے اور اس وقت ریکی کی جا رہی ہے جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس آپریشن کو کس طرح سے کنڈکٹ کیا جائے کیونکہ جو اطلاع تب تک آئی ہیں اس کے مطابق اس چیئر لیفٹ کی تین رسیاں تھیں جس میں سے دو ٹوٹ چکی ہیں صرف ایک ہی رسی ایسی ہے جس پر یہ ڈالی اس وقت لٹک رہی ہے اب یہ دیکھنا ہے جائزہ لینا ہے کہ کس طرح سے یہ آپریشن کنڈکٹ کیا جائے اپنے ویوز کئی بھی بتائیں کہ انڈی ایم اے پی ڈی ایم اے گو ریسکیو کے حکامات دیے گئے ہیں کیے پی میں چیئر لیفٹ حادثہ لمحہ فکریہ ہے یہ کہنا ہے نگرا وزیراعظم انوارلہ کاکڑ کا تمام پرائیوٹ چیئر لیفٹ کی انسپیکشن کی ہدایت دے دی گئی ہے یقینی بنایا جائے کہ تمام چیئر لیفٹ پر سفر محفوظ ہو اپنے ویوز کو بتاتے چلے کہ اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کے بعد ایسے کامات جاری کیے جاتے ہیں لیکن چونکہ اس طرح سے سرکاری سطح پر کوئی چیئر لیفٹ ستی بڑی تعداد بھی موجود نہیں ہے ایک دفعہ پھر سے لوگ اپنی ضرورت کے تحت ان چیئر لیفٹ کو بنا تو لیتے ہیں یہاں پر رسیاں ڈال کر کیبلز ڈال کر لیکن وہ خطرے سے خالی راستہ نہیں ہوتا اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق آپ کو بتاتے چلے کہ آر بی کا اس وقت ریسکیو ہیلیکاپٹر ہور کر رہا ہے ریکی کی جا رہی ہے جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس آپریشن کو کنڈکٹ کیسے کرنا ہے نو ہزار فٹ کی بلندی پر یہ بچے اور ان کے ساتھ ان کے جو ٹیچر ہیں جن کا نام گل فراس بتایا جا رہا ہے وہ یہاں پر موجود ہیں سبح ساتھ سے ساڑھے ساتھ کے درمیان یہ حادثہ پیش آیا تھا جس کے بعد سے یہ بچے یہاں پر لٹکے ہوئے ہیں اور مسلسل اپنی زندگی کی جنگ یہاں پر لڑ رہے ہیں اور تقریباً تقریباً پانچ گھنٹے کے بعد یہاں پر ریسکیو کے لیے آر بی کی جانب سے ہیلیکاپٹر آیا ہے جس کے لیے ترمام تر کوششیں کی گئی ہیں اب دیکھنا یہ کس آپریشن کو کس طور سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے دونوں جانب کا جو فاصلہ ہے وہ بھی کم سے کم چار سے پانچ کلومیٹر بتایا جا رہا ہے ایسے میں بیچوں بیچ سے یہ چیئر لٹ کی رستی ٹوٹی ہے اس کیبل کو کیا یہاں سے بہال کیا جا سکتا ہے تاکہ تھوڑا سا اس چیئر لٹ کو سٹیبل کیا جا سکے تاکہ یہ جو پریشر ہے ہیلیکاپٹر سے کیونکہ اس کا پکھا ہے اس کی ہوا کا ایک اپنا پریشر بیلڈ ہوگا